اللہ الرحمن الرحیم المتخاضع لکبریاء اہی عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا اب القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ تَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکمِ کتابِ المبید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صلوات عزیز آنِ محترم موضوع آپ کے علم میں ہے اس موضوع کے سلسلے میں میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ نحل قرآن مجید کا سولوہ سورہ ہے اور اس سورے کی جو آیت میں آپ پہ خدمت نے پیش کی ہے اس آیہ مبارکہ میں پروردگار نے دو مختلف خطاب کی ہے ایک خطاب پیغمبر اکرم سے دوسرا خطاب امت سے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رَ جَعْلَمَ حبیب تم سے پہلے ہم جتنے بھی رسول بھیجتے رہے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے نوحی الیہم اور ہم ان پر اپنی وحی نازل کیا کرتے تھے اتنا خطاب آیت کا پیغمبر اکرم سے اور اب پروردگار نے مخاطب کیا امت کو فَسْأَلُوْ اَحْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور سنو انسانو سنو اگر تم جاہل ہو اگر تم جانتے نہیں ہو اگر تمہیں واقفیت نہیں ہے تو اہل الزِّكْر سے سوال کرو تمہارے پاس علم آ جائے گا ہمیں اسی مختصر سے ٹکلے پہ بحث کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس آئے مبارکہ کے اس جز میں پروردگار عالم نے وہ کیا راز رکھا جس کی بنیاد پر آج تک اشتہاد و تقلید کا ادارہ قائم ہے تو حکم آیت یہ ہے کہ فَسْأَلُ اَحْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ انسانوں سنو اگر تم جاہل ہو اور کسی مسئلے کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو اہل الزِّكْر سے پوچھو اور اہل الزِّكْر سے سوال کرو اس آئے مبارکہ میں دو حکم ہیں ایک تو بڑا سامنے کا حکم ہے کہ اہل الزِّكْر سے پوچھو اور اہل الزِّكْر سے سوال کرو لیکن میرے مسلم سننے والے اگر توجہ کریں تو اس ایک آیت میں دو ذمہ داریاں پروردگانے لگائیں گے انسانوں پر بھئی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے جو آیت میں واضح ہے کہ اہل الزِّكْر سے پوچھو اور دوسری ذمہ داری جس کو آیت میں واضح نہیں کیا گیا وہ یہ ہے کہ پہلے یہ تو معلوم کرو کہ اہل الزِّكْر ہے کون تو جب تک اہل الزِّكْر نہ معلوم ہو اس وقت تک اہل الزِّكْر سے سوال ممکن نہیں ہے اچھا تو اب ہم یہ کیسے معلوم کریں اب ذرا سی ہم عقیدے پہ گفتگو کر لیں اور پھر براہ راست فروہ دین کی طرف چلے جائیں گے یعنی اشتحاد کی طرف تو اب یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ اہل الزِّكْر ہے کون جن کے لیے پروردگار نے کہا کہ اگر تم چاہل ہو تو اہل الزِّكْر سے سوال کرو اچھا اب میرے محترم سننے والے یقیناً متوجہ ہوں گے کہ پروردگار نے اس آیہ مبارکہ میں حکم عام دیا ہے کہ سوال کرو اہل الزِّكْر سے کیا پوچھو یا نہیں ہے فیقہ کا سوال کرو معاشیات کا سوال کرو سیاسیات کا سوال کرو فلطفے کا سوال کرو علم کلام کا سوال کرو بھئی کوئی لیمٹ کی ہے کہیں پر کہ بھئی یہ پوچھنا اور یہ نہ پوچھنا حکم عام ہے کہ اہل الزِّكْر سے سوال کرو اگر تم جاہل ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل الزِّكْر جو بھی ہو میں اس موضوع پر ابھی بات نہیں کرنا چاہا ہوں اہل الزِّكْر جو بھی ہو اسے اس قابل ہونا چاہیے کہ جس علم کا بھی سوال کیا جائے وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہو وہ جواب دے سکے اب جو بھی ہو اہل الزِّكْر اب ہم ابھی تحق کریں گے کہ یہ اہل الزِّكْر کون ہے جن کے لیے پروردگار نے کہا ہے کہ اہل الزِّكْر سے سوال کرو اگر تم چاہیے دیکھئے مختلف مقامات پر کچھ حکم قرآن میں ہیں اور کچھ حکم پیغمبر اکرم کی حدیث میں وہ سارے احکامات اگر آپ جوڑ لیں تو ایک عجیب نتیجہ تک پہنچ جائیں گے پہلا حکم فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْر اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال کرو اہل الزِّكْر سے اگر تم جاہل ہو تو اب ہمارا اور آپ کا فریضہ کیا ہے پوچھنا ہے اہل الزِّكْر سے اسے ذہن میں رکھیں اب دوسری آئے مبارکہ اے ایمان اللہ نوالو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رہو صادقین کے ساتھ سوال پوچھو اہل الزِّكْر سے رہو صادقین کے ساتھ اب دو حکم تو میرے محترم سننے والوں کی خدمت میں حادر ہو گئے اب تیسرا حکم قُل لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا بھئی رسالت کی اجرت یہ ہے کہ قربہ سے محبت کرو اب تین حکم ہو گئے قرآن کے اب تین حکم کیا ہیں محبت کرو قربہ سے رہو صادقین کے ساتھ سوال کرو اہل الزِّكْر سے اچھا اب یہ تین حکم تو قرآن مجید کے ہیں ورنہ آئکامات بہت تھے میں تو تلخیص پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور بحث آج کی حد تک بڑی ٹیکنیکل ہے اس لیے میرے سارے سننے والے متوجہ رہے ہیں کہ جانا کہا ہے سوال کرو اہل الزِّكْر سے محبت کرو قربہ سے رہو صادقین کے ساتھ اب چلیں پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں پیغمبر اکرم نے کہا مشہور معروف روایتیں ہیں اور مشہور معروف آیتیں ہیں میں نے پوری روایت بھی نہیں پڑھی میں تم میں دو گرا قدر اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری اطرق میرے اہلِ بیت ما ان تمسکتم بےہما لن تذلو بادی جب تک تم ان سے متمسک رہو گے گمراہی سے بچے رہو گے سوال کرو اہل الزِّكْر سے رہو صادقین کے ساتھ محبت کرو قربہ کے ساتھ اور اب چوتھا حکم کیا ہے تمسک کرو اہلِ بیت کے ساتھ چار حکم ہو گئے اور اب پھر واپچھ رہے قرآن کی طرف یا ایوہ اللَّذین آمَنُوا عَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ الرَّسُولَ وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اطاعت کرو اولُو الْأَمْرِ کی یہ احکامات دیکھتے تھے اب میں پھر دورہ رہا ہوں ان نوجوان دوستوں کے لیے جو بعد میں آئے کہ بھئے رہو صادقین کے ساتھ سوال پوچھو اہل الزِّكْر سے محبت کرو قربہ سے تمسک رکھو اطرق سے اطاعت کرو اولُو الْأَمْرِ کی یہ حکم سامنے تو آگے نا اب پھر پیغمبر نے کہا مَسَلُو اہلِ بیتی کا مَسَلِ سَفِینَةِ نُوْحٍ مَنْ رَكَ بَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ وَحَوَا میرے اہلِ بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے جو سوار ہو جائے وہ نجات پا جائے جو مو کو پھیرے وہ ہلاک ہو جائے وہ ڈوب جائے تو سوار ہو جاؤ سفینہ اہلِ بیت میں اب کتنے احکامات ہیں اور کتنے عجیب و غریب احکامات ہیں بھئی رہنا ہے اگر آپ کو تو صادقین کے ساتھ رہیں محبت کرنی ہے تو قرآن پاس جائے اتحاد کرنی ہے اُلُو الْأَمْرِ کے پاس جائے سوال پوچھنا ہے اہلِ ذکر کے پاس جائے سوار ہونا ہے اہلِ بیت کے پاس جائے تمسو کے اختیار کرنا ہے عصرت کے پاس جائے بھئی یہی تو ہے نا تو اب میں پوچھوں اپنے سارے محصرم سننے والوں سے کہ اگر یہ پانچ الگ الگ لوگ ہوں اہلِ ذکر اُلُو الْأَمْرِ صادقین اطرق اہلِ بیت پانچ لفظ ہے نا تو اگر یہ پانچ الگ الگ لوگ ہوں اور ایک ہو نوٹ نازم آباد میں دوسرا ہو کھارہ در میں تیسرا ہو لانڈی میں چوتہ حقزبے کے اوپر رہتا ہو تو آپ سوال پوچھنے کے لیے بھاگیں گے اہلِ ذکر کے پاس رہنے کے لیے بھاگیں گے صادقین کے پاس تمسو کے لیے بھاگیں گے اطرق کے پاس سوار ہونے کے لیے بھاگیں گے اہلِ بیت کے پاس تو ساری زندگی بسوہی میں گزر جائے گی بھئی ہے یا نہیں یعنی راستہ ہی میں ساری زندگی گزر جائے گی تو یہ منطق نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار اور پروردگار کا پیغمبر ایسے حکم دے جس میں زندگی برباد ہو جائے یعنی اگر انوالعمر مشرق میں ہو اہلِ ذکر مغرب میں ہو قربہ شمال میں ہو اطرق جنوب میں ہو تو ایک کے پاس رہنا ہے دوسرے کے اطاعت کرنی ہے تیزے سے تمسو کرنا ہے چوتھے سے سوالات پوچھ رہے ہیں تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مشرق مغرب شمال جنوب بھاگتے پھریں اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ جو قربہ ہوں گے وہی اطرت ہوں گے وہی اہلِ بیعت ہوں گے وہی صاحبِ عمر ہوں گے اور وہی اہلِ ذکر ہوں گے بات تو واضح ہوئی نا وہی لوگ اہلِ ذکر ہوں گے تو اب پروردگار نے حکم کیا دیا فَسْأَلُوْ اَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم سوال کرو اہلِ ذکر سے اگر تم جاہل ہو بھائی میرے محترم سننے والے مجھے نہیں معلوم کے واقف ہیں یا نہیں کہ اصولِ فقہ میں فقہ کے علاوہ ایک علم ہے جس کا نام ہے اصولِ فقہ اصولِ فقہ میں یہ بات تیشدہ ہے کہ پروردگار اگر کوئی آرڈر کرے تو اگر اس میں مستحب ہونے کا کوئی قرینہ نہ ہو تو وہ آرڈر واجب ہے وہ حکم اور وہ عمر واجب ہے تو پروردگار نے کہا فَسْأَلُوْ اَهْلَ الذِّكْرِ انکنتم لا تالمون اگر تم جاہل ہو تو اہل الذِّكْر سے سوال کرو سوال کرو عمر ہے تو اب ہمارا سوال کرنا یہ واجب ہے اور ان کا جواب دینا واجب ہے اگر یہ تمہید واضح ہو گئی ہو تو جب تک بھی اس کائنات میں اور اس دنیا میں ہمیں اہل الذِّكْر ملتے رہیں گے ہم اپنی لاعلمی کو اپنے مسائل کو اپنی مشکلات کو اور اپنے پرابلمز کو اہل الذِّكْر کے سامنے پیش کریں گے لیکن جب اس دنیا سے اہل الذِّكْر چلے جائے اور رہنے والا اہل الذِّكْر پردے غیب میں چلا جائے تو پھر اب ہماری پرابلم کیا ہو یہ ہے وہ مسئلہ جہاں تک اپنے سننے والوں کو لے کے آنا تھا کہ بھائی جب تک اہل الذِّكْر سامنے ہے نماز پوچھنی ہے ان سے پوچھو روضہ پوچھنا ہے ان سے پوچھو حج پوچھنا ہے ان سے پوچھو لیکن اگر اہل الذِّكْر اٹھ جائے میں نے ابھی انیس بیس اور اکیس رمضان کی شبوں میں تقریر کرتے ہوئے ایک مسئلہ چھڑا تھا اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کی کچھ تشریحات اور کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ یہ بات کھل کے آپ کے سامنے آ جائے بھائی ہمیں پوچھنا تھا اہل الذِّكْر سے اور آج اہل الذِّكْر میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے ایسا جسے ہم پوچھ سکیں اور اگر ہے تو ہم کریں کیا تو یہ مسئلہ جسے ہم اور آپ سوچ رہے بیٹھے ہوئے کہ ہم کیا کریں اسے صدیوں پہلے سوچا گیا اور صدیوں پہلے جو سوچا گیا تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ ذہن میں رہے کہ مسئلہ بہت ٹیکنیکل اور بہت فنمی ہے اور میں کوشش یہ کروں گا کہ آسان ترین لفظوں میں اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اور زیادہ تفصیلی یہ آیت بھی سورہ نحل میں ہے سولما سونا ہے اور آیت کا نشان ہے نواسی ایٹی نائی لمبی آیت تھی میں ترجمہ فقط اس ریلیونٹ پورشن کا کر رہا ہوں حبیب ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور اس کتاب میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان موجود ہے تو اب پہلا حل تو بہت ہی آسان ہے کہ بھئی اہل الزکر اگر موجود نہ ہو اور اہل الزکر کی آخری فرد اگر غیبت میں موجود ہو اور ہمارا اسے کوئی کانٹیکٹ برارات نہ ہو سکے تو قرآن تو ہے نا اور قرآن کے لئے دعویٰ ہے تبیانا لے کلے شے ہر شے کا اس میں کھلا کھلا بیان موجود ہے اب عزیزان محترم یہ ہے قرآن مجید کا دعویٰ کہ ہر شے کا کھلا کھلا بیان اس قرآن میں موجود ہے دور کیوں جاتے ہیں موٹی سی بات میں آپ سے پوچھ لوں کہ بھئی سور کی حرمت کا ذکر قرآن میں ہے لیکن ساڑھے چھ ہزار آیتوں میں قرآن مجید کی کہیں دکھلا دے کہ کتہ نجیس ہے کتہ کے نجاست پورے قرآن میں نظر نہیں آتا ظاہری طور پر کہیں موجود نہیں ہے اچھا تو قرآن تو کہہ رہا تھا تیبیانا لے کلے شے اس میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان موجود ہے تو جب ہر شے کا کھلا کھلا بیان موجود ہے تو کتہ کے نجاست تو ہونی چاہیے نا لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے تمہیں بات کیا ہے بات کل اتنی ہے کبھی موقع ہوا تو تفصیلات بھی ارز کروں گا آج تمہیں فقط تلخیص ارز کرنا چاہ رہا ہوں بات کل اتنی ہے کہ عام کی گھٹلی لے کر آپ میری ہتھیلی پر رکھ دیں اور میں قرآن کی قسم کھا کے کہوں کہ اس ہتھیلی میں عام کا پورا درخت ہے آپ جھٹلا سکیں گے میری قسم کو بھئی گھٹلی میں ہے تو اس گھٹلی میں عام کا پورا درخت تو ہے اچھا جب عام کا پورا درخت اس گھٹلی کے اندر ہے تو آپ میری ہتھیلی پر اسے رکھیں اور رکھنے کے بعد پانی دیتے رہیں بھئی اگر میری ہتھیلی دس ہزار سال تک بھی رہے اور آپ بھی دس ہزار سال زندہ رہے اور پانی دیتے رہے تو گھٹلی پھوٹے گی اس ہتھیلی پر نہیں پھوٹے گی اور اسی عام کی گھٹلی کو لے کر یہ جو زمین ہے نا اسے ذرا سا کھو دے اور کھو دے کے بعد اسے دبا دے اور دبا دینے کے بعد پانی دے کچھ دنوں کے بعد کوپر پھوٹائے گی تو بھئی میری ہتھیلی نے کیا تخصیر کی تھی کہ ہزار سال رکھو جیسی گھٹلی تھی ویسی رہی اور وہ زمین میں گئی اور اس نے برگو بار نکالے اور وہ جو پورا درست اس میں شپا ہوا تھا وہ کھل کے آ گیا تو بات ہے زمین کی اگر زمین صالح ہوگی تو گھٹلی درست بن جائے گی اور اگر زمین فاسد ہوگی تو گھٹلی گھٹلی ہی رہے گی تو چونکہ ہمارے زمین اتنے صالح نہیں ہیں کہ ہم قرآن کی ہر آیت کے راز کو سمجھ سکیں اس لئے ہمارے لئے یہ پرابلم ہے کہ ہمیں کچھتے کے نجاست نہیں ملتی لیکن وہ جس کے اوپر یہ کتاب اتاری گئی وہ جو راشخون افیل علم ہے وہ جو اس کتاب کے وارث ہیں ان کے لئے ان کا سینہ قرآن کی سالح زمین ہے وہ جب چاہے اس میں سے نکال لیں اس لئے اب تنہا قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ سنت رسول نہ ہو لیکن میں بہت گریجی والی آگے بڑھ رہا ہوں اب تنہا قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ رسول کی سنت ایڈ نہ کی جائے اضافہ نہ کیا جائے اب جائے آپ قرآن مجید کا سروے کریں تو پورے قرآن مجید میں آیتیں ہیں چھ ہزار چھ سو چیہ سٹ اس سے زیادہ نہیں ہے اور چھ ہزار چھ سو چیہ سٹ آیتوں میں قصے بھی ہیں واقعات بھی ہیں احکام بھی ہیں مثالیں بھی ہیں سب کچھ ہے نا تو احکام ہیں ان ساڑھے چھ ہزار آیتوں میں سے کل پانچ سو چودہ اس سے زیادہ نہیں ہے اچھا تو اب کتنی آیتیں ہیں جو حکم سے متعلق ہیں پانچ سو چودہ ان کو الگ کر کے مفسرین نے الگ تفسیریں بھی لکھی ہیں تو دنیا کے مسائل لاکھوں انسانوں کے مسائل کروروں اور آیتیں کتنی پانچ سو چودہ تو اب ضرورت ہے نا کہ ان پانچ سو چودہ آیتوں کی تشریح کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہو کہ قیامت تک مسائل اس میں نکل سکے تو اب اضافہ ہوا سنت رسول کا کہ بھائی دیکھو فقط قرآن کافی نہیں ہے جب تک رسول کی سنت اس کے ساتھ نہ لے لو اب ہم نے لے لی رسول کی سنت اب رسول کی سنت کے معنی کیا ہے رسول کا قول رسول کا عمل رسول کی تقریر اس مسئلے کو میں نے ملیس میں چھڑھا تھا اور اب ذرا سی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں رسول کہہ دے مان لو وہ حکم ہے وہ شریعت ہے رسول کر دے کچھ کر رہا ہے رسول تو اگر حرام ہوتا تو رسول نہ کرتا کر رہا ہے اس لئے اسے مانو وہ شریعت ہے تو قول رسول کا سنت شریعت عمل رسول کا شریعت اور اب تیسری شئے رسول کا سکوت رسول کی تقریر یہ تقریر جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں تقریر کے معنی عربی زبان میں چھپ رہنا اب آپ نے لصف دیکھا اردو زبان میں تقریر کے معنی بولنا اور عربی زبان میں تقریر کے معنی چھپ رہنا یعنی زبانوں کا اختلاف یعنی ایک لفظ ہے اور اس کے استعمال میں کتنا فرق ہو گیا اچھا تو اب رسول کا چھپ رہنا یہ بھی سنت رسول ہے کیا مطلب ہوا دیکھیں کتنی باریکھیاں ہیں ان مسائل میں بات یہ ہے کہ رسول کا فریضہ عمل میں معروف نہیں علی المنکر خواہش کو حرام کرنا طیبات کو حلال کرنا غلامی سے انسانیت کو نجات دلانا یہ سورہ عراف کی آیت میں ہے ساتھوہ سورہ ہے سورہ عراف اور آیت کا نشان ہے ایک سو ستاون اللذین یتبعون الرسول نبی الامی اللذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحلو لهم الطیبات ویحرمو علیهم الخبائس وجزاؤ انهم اسرهم والاغلال اللہتی کانت علیهم فاللذین آمنوا به وعذروہ ونسروہ وطبع النور اللذی انزل معه اولائے کا ہم المفلحون کتری طبیل آیت ہے لیکن میں پوری آیت کو استعداد میں پیشنی کر رہا ہوں میں تو ایک لفظ کے لئے آیت پڑھ رہا ہوں وہ لوگ جو رسول کی پیر بھی کرتے ہیں کون ہے یہ نبی بھی ہے امی بھی ہے اور یہ کیا ہے پانے والے اس کا تذکرہ قیامت تک توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے اللہ بول رہا ہے اچھا ہم نے کیوں بھیجا یامرهم بالمعروف اس لئے بھیجا کہ اچھائیوں کا حکم دے رسول کیوں آیا اچھائیوں کا حکم دینے کے لئے وینہاہم عن المنکر اور رسول کو ہم نے اس لئے بھیجا کہ برائیوں سے روکے روک جائے بس اسی ٹکڑے کے لئے بنے ذہمت دی تھی اب قول رسول سنت عمل رسول سنت رسول اگر کسی کام کو دیکھ رہا ہے اور منع نہیں کر رہا ہے یہ بھی سنت ہے کیوں سنت ہے اس لئے سنت ہے کہ قرآن کہہ چکا ہے ینہاہم عن المنکر رسول کا فریضہ ہے کہ برائی سے روکے تو اگر وہ کام برا ہوتا تو فوراں روک دیتا روک نہیں رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام صحیح ہے تو اب رسول کی سنت کے تین اجزاء قول رسول عمل رسول سکوت رسول دیکھ لے رسول کام کرتے ہوئے اور پھر آپ کو نٹ ہوگے اس کا مطلب یہ کہ وہ کام صحیح ہو گیا اب ان تینوں میں امپورٹنٹ کون ہے آل عمل یا سکوت تو آپ یقین فرمائے کہ عام علماء اسلام کا خیال یہ ہے کہ رسول کا عمل زیادہ اہم ہے عام علماء کا جو مسلمانوں میں گزرتے ہیں نا ان کا خیال یہ ہے کہ رسول کا عمل وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور رسول کا قول دوسرے درجے پہ ہے اور رسول کا سکوت تیسرے درجے پہ ہے لیکن میں نے جب غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں معاملہ اس کے برقس ہے ان کا کیا خیال ہے رسول کا عمل پہلے درجے پر رسول کا قول اس کے بعد رسول کا سکوت تیسرے درجے پر یہی ہے نا اچھا تو عمل ہے پہلے درجے پر اب میں اپنے سارے محترم سننے والوں کو مخاطب کر رہا ہوں بھئے آپ کے نزدیک اگر رسول کا عمل پہلے درجے پر ہے اور سب سے امپورٹنٹ وہی ہے تو فرض کریں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے مفروضہ ہے نا سپوزیشن آپ کے سامنے دو رکعت نماز پڑھ لائیں تو اگر عمل حجت ہے تو مجھے اتنا بتلا دے کہ یہ نماز جو پڑھ لائیں وہ واجب ہے یا مستحب ہے کوئی صاحب بھی بتلا دے نہیں تیہ ہو سکتا کہ رسول نے جو نماز پڑھی دو رکعت وہ واجب نماز تھی یا مستحب نماز تھی جب تک پیغمبر خود نہ بتلائیں اس وقت تک یہ نہیں پتا جا سکتا کہ وہ نماز واجب تھی یا مستحب تھی تو اہمیت قول کی زیادہ ہے یا عمل کی زیادہ ہے تو علماء اسلام کی یہ بات کچھ زیادہ وزری نہیں ہے کہ اہمیت عمل کو زیادہ ہے قول کو کم ہے عمل عمل تشریح کا محتاج ہے کہ میں نے جو یہ کام کیا اور میں واضح کر دوں پیغمبر اکرم کے سامنے ایک خاتون آئی دیکھیں سنت پہ عمل ہم مسلمان تو سنت پہ عمل کرتے ہیں نا کہ جو رسول کرے وہ کرو اب پیغمبر اکرم کے پاس ایک خاتون آئی اور رسول نے انہیں دیکھا تو اب آپ سنت رسول پہ عمل کریں انہیں بھی دیکھیں اب ہو سکتا ہے کہ وہ پیغمبر کے لیے محرم ہو جب ہی رسول دیکھ رہے ہیں تو جو پیغمبر کے لیے محرم ہو وہ آپ کے لیے محرم کہاں سے ہو جائے گا تو اگر عمل ہی کو حجت قرار دے دیں گے تو بڑی خطرناک منزل آ جائیں گے اور بڑی دھوکے ہو جائیں گے اس لیے ضروری ہے کہ پہلے درجے پہ رکھا جائے قول رسول دوسرے درجے پہ رکھا جائے عمل رسول اور تیسرے درجے پہ رکھا جائے سکوت رسول اچھا اب ہم نے رسول کا قول لیا رسول کا عمل لیا اور رسول کے سکوت کو ہم نے لے لیا اور اس سے ہم نے شریعت بنائی گیا بہت توجہ ہو رہے ہیں اس لیے کہ اب میں سورسز رس کر رہا ہوں میں نے اسطلاحیں جان پوچھ کے چھوڑ دیئے تاکہ بحث ٹیکنیکل نہ بننے پائے یہ سورسز ہیں لیجسلیشن کے اسلام میں یعنی شریعت کے محاخص کے شریعت بنتی کیسے تو اب پہلی چیز کیا تھی قرآن آیتیں ہیں پانسو چودہ ان کی تشریح کیلئے ہم نے رسول کے سنت لے لی اچھا اب آپ نے رسول کے سنت لے لی دا ان کا قول بھی لیا ان کا عمل بھی لے لیا اور ان کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا ریکارڈ کر لیا تاریخ میں اب وہ پورا ریکارڈ آپ کے سامنے آیا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم سے جتنی روایتیں آئی ہیں صحہ ستہ میں بڑی احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے نا اور دوسرے زخیرہ احادیث میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں ان سب کو جمع کریں ان کی تعداد سات ہزار سے زیادہ نہیں ہے مقررات کو ہٹانے کے بعد رابیوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے بعد جو پیغمبر اکرم سے یعنی اس میں وزی بھی ہوں گی جاری روایتیں بھی ہوں گی ان کی ساری کی تعداد کیا ہے سات ہزار اچھا تو اب اگر سنت رسول پہ آپ رکھ جائیں تو پانچ سو چودہ وہ آئیتیں اور سات ہزار حدیثیں پیغمبر اکرم سے آئیں تو سات ہزار پانچ سو چودہ جو مسائل نکلیں گے آپ کے پاس ان کے حل تو مل گئے نا قرآن کے آیت میں بھی مل گئے اور پیغمبر اکرم کی روایت میں مل گئے بھئی مسئلہ تو یہ ہے کہ زندگی کہیں رکتی نہیں ہے زندگی کہیں فریز نہیں ہوتی معاشرہ ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے اور جیسے جیسے معاشرہ ترقی کرے گا ویسے ویسے نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے میں مثالیں دوں گا نئے مسائل کی ایک آت کی مثال ابھی آپ کے خدمتیں پیش کروں گا اچھا تو جب نئے مسائل پیدا ہوں گے تو وہ ساتھ ہزار پانچ سو چودہ حدیثیں اور آیتیں مل کر کیا آپ کے مسئلے کو حل کر دیں گی نہیں حل کریں گی اس لئے حل نہیں کریں گی کہ جس طریقے سے قرآن موبہم ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا پوری طریقے سے اسی طریقے سے سنت رسولی موبہم ہے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اچھا تو اب جو زخیرہ ہے آپ کے پاس وہ ہے ساتھ ہزار پانچ سو چودہ یہ میں مسائلہ نرس کر رہا ہوں ممکن ہے کہ ساتھ ہزار سے دو چار روایتیں اوپر ہوں اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ ہے لا تعداد صرف توضیل مسائل میں تین ہزار کے قریب مسئلے ہیں تو اگر بڑی بڑی فقہ کی کتابیں آپ اٹھانے تو بیس پچیس ہزار مسئلے تو آسانی سے نکل آئیں گے چھوٹی سی کتاب میں تین ہزار سے زیادہ مسئلے ہیں اچھا تو اب ہم کیا کریں اب اگر فقط رسول کی سنت پر رک جائیں تو آپ واقعا پھن جائیں گے اس لئے پھن جائیں گے اس لئے آپ اس کے اندر انوال ہو جائیں گے اور پھن جائیں گے کہ آپ کے پاس ساتھ ہزار سے زیادہ روایتیں نہیں ہیں اب ہم پھر باپا چلیں بھئی رسول اسی دن کے لئے کہہ کے گیا تھا کہ میری اترس سے تمسک کرو سفینہ لوح میں سوار ہو جاؤ قرآن نے کہا تھا صادقین کے ساتھ رہو قرآن نے کہا تھا سوال اگر پوچھنا ہے تو اہل الزکر سے پوچھو یہ نہیں کہا کہ اگر سوال پوچھنا ہے تو فقط ہمارے رسول سے پوچھنا نام نہیں لیا اہل الزکر اب جو لوگ بھی اہل الزکر ہوں وہ اس قابل ہوں گے کہ ہم ان سے مسائل کو لیں اسی لئے اسی لئے کتاب خدا کے بعد قرآن کے بعد ہمارے دوسرا جو ماخذ ہے فقہ جعفری میں وہ سنت رسول نہیں ہے وہ ہے سنت معصوم اچھا تو اگر فرق کیا ہو گیا سنت رسول میں اور سنت معصومین میں فرق یہ ہوا کہ اگر سنت رسول کہیں تو فقط رسول کی سنت حجت ہے اور اگر سنت معصومین کہیں تو رسول کے ساتھ تیرہ اور بھی کردار ہوں گے جو اسی مقام پہ ہوں گے جہاں پہ شریعت بنائی جا سکے اور شریعت کے جوابات دیا جا سکے یہی سبب ہے کہ جنہوں نے فقط رسول کی سنت لی ان کے پاس ذخیرہ حدیث میں فقط سات ہزار میں نے مقررات کے ساتھ کہا ہے ورنہ اگر آپ کم کریں گے تو شاید چار ہزار سے بھی زیادہ نہ بس سکے تو جنہوں نے رسول کی سنت کو لیا ان کے پاس سات ہزار یا چار ہزار روایتیں اور جنہوں نے معصوم کی سنت کو لیا ان کی کتابیں اگر آپ اٹھائیں تو فقط ایک کافی لے لیں محمد ابن یاقوب خلینی رحمت اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی حدیث کی کتاب تو اس میں سولہ ہزار سے زیادہ ہیں تو اب سولہ ہزار مسئلوں کا توحل آگیا نا آپ کے پاس بھئی سات ہزار پانچ سو چودہ کے مقابلے میں سولہ ہزار زیادہ ہے یا نہیں لیکن جو اتراز میں نے اس سات ہزار پہ کیا ہے وہی اتراز ہی سولہ ہزار پہ بھی ہوگا اور میرے ہر محترم سننے والے کے ذہن میں ہوگا میں نے کیا اتراز کیا تھا کہ بھئی چلو قرآن اور سنت رسول کو ملا کر تم نے سات ہزار پانچ سو چودہ مسئلوں کے حل دے دیئے لیکن اگر سات ہزار پانچ سو پندرہ ہوا مسئلہ آگیا تو اس کے لئے کہاں جاؤ گے لیکن روایتیں اور حدیثیں تو اتنی ہیں نا اچھا اب وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ چلیے آپ کے پاس اسے حدیثیں زیادہ ہیں سولہ ہزار ہیں لیکن اگر مسئلہ آگیا سولہ ہزار ایک تو اب آپ اس کا حل کیا دیں گے تو ہمارے نقطہ نظر میں اور اس نقطہ نظر میں فرق ہی ہے کہ سنت رسول سن جارہ ہجری میں ختم ہو گئی اس لئے کہ پیغمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے گئے اب ایک حدیث کا اضافہ نہیں ہو سکتا اور سنت معصوم اس لئے ختم نہیں ہوتی کہ اگر مسئلہ پیدا کرنے والے موجود ہیں تو ایک حل دینے والا پردے غیب میں موجود ہیں سنت معصوم ختم نہیں ہوئی ہے سنت معصوم مسلسل جاری ہے تو پہلا معخص شریعت کا کتاب خدا دوسرا معخص شریعت کا سنت رسول پانس تیرہ معصوم یعنی سنت معصومی یہ دوسرا معخص آ گیا اچھا اب تیسرے معخص پہ آ جائے بحث بڑی ٹیکنیکل ہے یعنی بحث کیا ٹیکنیکل ہے وہ جو انوار ہے نا اشتہاد اور اختلاف فتاوہ یہ موضوع ہی بڑا ٹیکنیکل ہے اور اگر میں کچھ آپ کی خدمت میں ارث کرنا چاہتا استلاحی لفظوں کو استعمال کر کے تو شاید بات زیادہ آسانی سے واضح ہو جاتی ہے لیکن اب یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے اپنے نوجوان دوستوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے کتابِ خدا سنت رسول تیسرا سورس ایک گروہ میں قیاس اور ہمارے یہاں دلیلِ عقل چوتھا سورس اجماع ادھر بھی دوسرے مقاتبِ فکر میں بھی اور ہماری یہاں اب رکھ جائیں اب ہو گئے چار کتابِ خدا سنتِ معصول اجماع پہلے رکھ لیں اور ایک طرف قیاس دوسری طرف دلیلِ عقل تو ہم نے کتابِ خدا ڈسکس کی سنتِ معصول ہم نے ڈسکس کر لی اب اجماع اجماع کے معنی کیا ہے اجماع کے معنی یہ ہے کہ سو فیصد مسلمان پوری دنیا جو امتِ مسلمہ ہے سو فیصد کسی بات پر متفق ہو جائے اس کا متفق ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات صحیح ہے میں بہت عجیب و غریب بات ارس کر رہا ہوں آپ تو ڈیرھ ہزار سال سے اجماع کے خلاب بولتے رہے ہیں تو آسانی سے تو تصریم نہیں کریں گے لیکن ہے فقِ جعفری میں تیسرا سورس یہی ہے پہلا سورس قرآن پہلا ذریعہ شریعت لینے کا دوسرا ذریعہ سنتِ معصول تیسرا ذریعہ اجماع تو دوسرے فقی مقاتب بھی یہ کہا گیا کہ بہت اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا لَا تَجْتَمِعُوا اُمَّتِ عَلَى خَطَئِن عَوْ عَلَى ظَلَالِن عَوْ عَلَى ظَلَالَتِن پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت پوری کی پوری کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی اب مخبر صادق کا قول ہے نا میری امت پوری کی پوری کبھی کسی غلط بات پر اجماع نہیں کرے گی پوری امت یہ نہیں کہ مدینے کے مثلا پندرہ افراد ہو یا مدینے کے ستائیت افراد ہو نہیں پوری امت پوری امت غلط بات پر کبھی اجماع نہیں کرے گی تو انہوں نے ریزلٹ یہ دیا کہ اگر یہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارے مسلمان کسی بات پر جمع ہو جائیں تو وہ بس صحیح ہوگی بات تو معقول ہے نا بات معقول ہے لیکن ہمارے پاس دلیل یہ نہیں ہے اب ہم اپنی دلیل دینا چاہتے ہیں بھئی یہ بتائیں بہت توجہ رہے کہ وہ جو آپ کا آخری امام غیب میں بیٹھا ہوا ہے اس کا کام کیا کوئی کام تو ہو گیا تو جس طریقے سے اندیکھی طاقت گمراہ کر رہی ہے اسی طریقے سے وہ فرحال نظر نانے والا انسان اداعیت کر رہا ہے اسے ذہن میں رکھئے گا تو اس غیب میں بیٹھے والے امام کا حریضہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو وہ حق بات پہ دے چاہے سامنے آئے یا نہ آئے کسی کے دل میں ڈال دے کسی کے کان میں کہ دے علقہ کر دے یعنی صحیح بات معاشرے میں ہر زمانے میں موجود رہے یعنی ضروری نہیں سب لوگ مان لے اسے سب تو مانے بھی نہیں لیکن اس کا یہ فریضہ ہے کہ کسی غلط بات پر ساری امت کو جمع نہ ہوئے دے اگر بھائی بڑا پالیسی میکنج جملات کر رہا ہوں اگر پوری امت پیغمب کی کسی غلط بات کے اوپر جمع ہو جائے یعنی سو فیضہ غلط بات اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غائب فریضہ ہدایت کو انجام نہیں دے رہا ہے کیوں غلط بات پر جمع ہوئے سب یعنی سب جمع ہوئے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس امام کے ہوتے ہوئے پوری امت کسی غلط بات کے اوپر مجتمع ہو سکے اس لیے اگر امت جمع ہو رہی ہے وحیان کسی بات پر تو مطلب یہ ہے کہ امام کی رائے اور امام کا اندیا اس کے اندر شامل ہے اس کا نام ہے ہمارے یہ اجمع تو پہلا سوز کتاب خدا دوسرا سوز سنتِ معصوم تیسرا سوز اجمع اور اب چوتھا ایک طرف قیاس دوسری طرف دلیلِ عقل میں نے بہت زحمت دے دی اور اب مجھے اختلافِ فتوہ تک پہنچتا ابھی تو میں اشتہا تک نہیں پہنچا لیکن بس بہت تیزی کے ساتھ گزروں گا میں ہمارے پاس دلیلِ عقل دوسروں کے پاس اسے دیکھا یہ ملتا جلتا ہے اس سے اسے جو اس کا حکم وہ اس کا حکم تھی یہ قیاس قیاس کے معنی دو چیزیں ملتی جلتی ہیں تو جو اس کا حکم وہ اس کا حکم ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے آسانسی بات ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ عزیزانِ محترم قیاس کے معنی ہے اپنی رائے کو اور اپنی عقل کو دخل دینا اپنی مرضی کو دخل دینا تو جس کے یہاں سنت کم ہوگی وہی تو اپنی مرضی کو دخل دے گا نا لیکن جس کے یہاں سنت کا دائرہ وسیع ہو اور جس کے حاملانِ سنت آج تک موجود ہوں اسے کیا ضرورت ہے قیاس کو دخل دینے کی تو اب ہم قیاس کو دخل نہیں دیتے ہیں اب ہمارے یہاں کیا ہے ہمارے یہاں ہے دلیلِ عقل تو اب آپ کہتے ہیں یہ تو نام کا فرق ہے وہ کہتے ہیں قیاس آپ کہتے ہیں دلیلِ عقل تو فرق کیا ہوا نہیں فرق ہے یہی بتانا ہے ہمارے یہاں جو دلیلِ عقل ہے وہ سنتِ معصوم اور قرآنِ مجید کی روشنی میں ہے مثلا میں مثال دے دوں دیکھیں سگریٹ پیغمبرِ اکرم کے زمانے میں نہیں تھی سگریٹ نوشی حقہ کم سب کم اس کلچر میں نہیں تھا کوئی حکم نہیں ہے سگریٹ کے سلسلے میں اور ہمارے مشتہدین بھی پیتے ہیں مباس سمجھ کر دلیل کیا ہے بھئی جب کوئی حکم نہیں ہے تو وہ حرام بھی ہو سکتا ہے حلال بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک آیت ہے قرآن کی اور عجیب و غریب آئے تھے سورہ بر اسرائیل میں یہ دلیلِ عقل ہم جانے کے لئے ارز کر رہا ہوں مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَا حَتَّى نَوْعَسَا رَسُولَهُ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی پر بھی اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک اس کے پاس پیغام نہ پہنچا دیں بات تو بڑی واضح ہے نا قومِ لُوت کے پاس پیغام آ گیا انہوں نے نہیں مانا عذاب آ گیا قومِ لُوت کے پاس پیغام پہنچا انہوں نے نہیں مانا عذاب آ گیا تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کسی انسان پر بھی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اس کے پاس پیغام نہ پہنچا دیں ریزرٹ کیا نکلا ریزرٹ کیا نکلا کہ اللہ کی سیرت میں میسج بھیجے بغیر عذاب دینا نہیں اللہ کی سنت میں اور اس کی سیرت میں پیغام دیے بغیر عذاب دینا نہیں ہے اب مشتہد نے ریزرٹ کیا نکلا مشتہد نے ریزرٹ یہ نکلا کہ اگر یہ تمباکو حرام ہوتی تو ہمارے پاس پیغام آیا ہوتا کتنا کلیر کٹ ریزرٹ ہے کتنا کلیر کٹ اشتہاد ہے جو اس کے اندر سے نکلا اگر تمباکو حرام ہوتی تو ہمارے پاس پیغام آیا ہوتا ہمارے پاس پیغام نہیں آیا ہے تو اب اگر ہم پی کے اس کی بارگاہ میں جائیں تو عذاب تو دے گا نہیں اور جس چیز پر عذاب نہ دیا جائے وہ مباہ ہوگی تو اتنی آسانی کے ساتھ اس کے مباہ ہونے کا فتوہ ہمارے مجتہدین نے اسے ایک چھوٹی چاہز سے دے دیا تو ہمارے یہاں جو چوسہ سورس ہے دلیلِ عقل اس سورس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل میں جو آیا وہ تھوک دیا نہیں قرآن کو دیکھو حدیث کو دیکھو اور جو قوائد و قلیات بیان کیے گئے ہیں ان قوائد و قلیات کی روشنی میں تم نتیجے اخت کرو اس کا نام ہے دلیلِ عقل تو اب ہمارے پاس چار سورس کتابِ خدا ہے رسول اور معصوم کی سنت ہے اجماع ہے دلیلِ عقل ہے وہ لے کہ ہم یہ انیس سو نوے میں بیٹھے ہوں اچھا اب میں پوچھا جاتا ہوں کہ بھئے رسول کے زمانے میں تو آپ مقلف تھے نماز پڑھو روضہ رکھو کیا آج مقلف نہیں ہے آج بھی ہے اچھا رسول کے زمانے میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا رسول سے پوچھ لیتے سے تو پہلی بات آج ہم مقلف ہیں دوسری بات ہم اُس زمانے میں اگر ہوتے رسول یا معصوم سے پوچھ لیتے آج نہ رسول ہیں نہ معصوم ہیں نمبر دو برحضر دے رہا ہوں نمبر تین ہمیں رسول اللہ کی کتاب دے گیا اپنی سنت دے گیا اور اپنے بات تیرہ معصوموں کی سنت دے گیا یہ نمبر تین پھر سنیں ہم مقلف ہیں نمبر ایک نمبر دو آج ہمارے پاس کوئی معصوم نہیں ہے کہ ہم داریکٹوں سے پوچھ سکیں یہ نمبر دو نمبر تین لیکن وہ رسول بندوبست کر کے گیا ہے خدا کی کتاب دے گیا اپنی سنت دے گیا اور اپنے ساتھ تیرہ معصوموں کی سنت دے گیا نمبر چار اب اگر ہم اس کتاب کو برہراز سمجھ سکتے ہیں اس کی سنت کو برہراز سمجھ سکتے ہیں معصومین کی سنت کو برہراز سمجھ سکتے ہیں تو ہم بینی و بین اللہ اسے سمجھیں اور جو حکم اس میں سے نکالے وہی ہمارے حق میں اللہ کا حکم ہوگا تو اب وہ لوگ وہ لوگ جو واقعاً حدیث سمجھتے ہیں سنت سمجھتے ہیں کتاب خدا کو سمجھتے ہیں قرآن کی ساری تفسیروں سے آگاہ ہیں طریقہ استعمال سے واقف ہے ان کا فریضہ شرعی ہے کہ وہ اس عہد میں جب معصوم سامنے موجود رہی ہے کہ ڈائریکٹ اس میں سے نکالیں اور نکالنے کے بعد اس پر عمل کریں تو مشتہی تو چھوٹ گیا کہ انہوں نے کتاب دیکھی سننا دیکھی اور دیکھنے کے بعد ریزلٹ نکالا اور ریزلٹ نکالنے کے بعد اس نے عمل کر لیا آپ کیا کریں اور میں کیا کروں مثلا بھئی اب پبلک کیا کریں تو اب پبلک کو پھر واپس چلنا پڑے گا ان معصوموں کی بارگاہ میں کہ ان سے انڈیکیشن ملے اور ان سے ڈائریکشن ملے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ چار ہیں نوابِ ارباج اکیلاتے چار ان چار کے آخری ہیں علی ابن محمد سائیموری سن تین سو انتیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا علی ابن محمد سائیموری انہوں نے خط لکھا امام کے نام خط کا جواب آیا وہ ٹیکسٹ وہ جواب آج تک بحال الانوار میں کافی میں اور دوسری جگہوں پہ موجود ہے پہلے تو سوالات کے جوابات دیئے امام نے اور اس کے بعد کہا کہ اے علی ابن محمد سائیموری ایک ہفتے کے اندر تم اس دنیا سے اڑ جاؤ گے اور تمہارا انتقال ہو جائے گا اور میں غیبتِ کبرا میں چلا جاؤں گا اور اب جو غیبتِ کبرا میں گیا تو کوئی شخص اگر میری رویت کا دعویٰ کرے میری مشاہدے کا میری رویت یعنی میرا دیکھنا اس کا دعویٰ کرے ادعا کرے یعنی نیابت کا ادعا کرے تو وہ کذاب ہے اور جھوٹا ہے تو اب خطوط امام کے پاس جاتے تھے امام جواب نہیں دیا کرتے تھے بات تو مکمل ہو گئی نہ اب میں جا رہا ہوں یہ خطوط والا کانٹیکٹ ختم ہو گیا تو وَأَمَّلْ حَوَادِسُ الْوَاقِعَةِ فَرْجِعُواْ الْا رُوَاتِ احَدِيثِنَا دیکھو قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ہمارے رابیانِ حدیث کی طرف رجوع کرنا جو لوگ ہماری حدیثوں کی روایت کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا یہ نہیں کہا کہ اپنے عقل سے مسئلہ حل کر لینا عقلی گدھے لناتے رہنا اور جو الٹا سیدھا سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کر لینا نہیں ہم حدیثیں دیکھے جا رہے ہیں ہم اپنے اقوال دیکھے جا رہے ہیں ہم قرآنِ مجید کی تشریح دیکھے جا رہے ہیں تو قیامت امَّلْ حَوَادِسُ الْوَاقِعَةِ قیامت تک آنے والے جتنے بھی تمہارے مسائل ہیں تمہارے ان سب میں کس کی طرف رجوع کرو ہماری حدیثوں کی روایت کرنے والوں طرف رجوع کرو تو یہ جو ہمارے یہاں ایک کٹیگری بنی ہے جنہیں ہم مشتہدین کہتے ہیں یہ در حقیقت معصومین کی حدیثوں کے راوی ہیں یہ فقہ سمجھتے ہیں اصول فقہ سمجھتے ہیں طریقہ استنباز سے باقف ہیں صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں غلط حدیث کو سمجھتے ہیں کون سی تقیمیں بیان کی گئی کون سی تقیمیں نہیں بیان کی گئی ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کارائیٹیریا وہی ہے کہ بھائی ہم مکنف ہیں معصوم ہمارے سامنے نہیں ہے کتاب پوری طرح واضح نہیں ہے تو اب جو بھی رسول ہمیں دیکھے گیا ہے اس سے جو ہم استنباد کریں گے اور جو ہم اغذ کریں گے اس اغذ و استنباد کو ہم اپنے لئے حجت قرار دیں گے تو ان کے لئے تو حجت ہو گیا لیکن باروے نے غیبت کبرا میں جاتے جاتے پوری انسانیت کو اور اپنے پورے چاہنے والوں کو یہ حکم دیا کہ تم اگر کسی مسئلے میں پھج جاؤ اور تمہاری اگر کوئی پرابلم ہو تو تم ہماری حدیث کے رابیوں اس طرح رجوع کرو اب اس رابی حدیث کو آپ چاہے مفتی کہلیں چاہے مرجا کہلیں چاہے مشتہد کہلیں چاہے کچھ اور کہلیں حکم امام یہ ہے کہ اگر تم کسی مسئلے میں پھج جاؤ اور اٹھک جاؤ اور تمہیں اس مسئلے کا حل نہ معلوم ہو تو اس کی طرف رجوع کرو اور یہی حکم قرآن تھا کہ فسعلو اہل الزکر انکن تم لا تعلیمون اگر تم جاہل ہو تو اہل الزکر سے سوال کرو میں بدرجہ مجبوری پہتالیس دقیقوں کے اوپر اس گفتو کو تمام کر رہا ہوں اس لئے کہ ابھی سوال ہو جواب کا سزلہ شروع ہونا ہے ایک جملہ میں اور کہہ دوں میں نے بہت سے مسائل اس لئے نہیں چھیڑے کہ میں جان رہا ہوں کہ میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں وہ باتیں ہوں گی اور وہ سوالات کریں گے تو انشاءاللہ جب کریں گے تو ان مسائل کو میں چھیڑوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مشتہدین کے درمیان جو فتووں میں اختلاف ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور اسی مسئلے کو میں نے کہا تھا کہ میں کچھ ارز کر رہا ہوں اور کچھ سوالات کے ذیبن میں ارز کروں گا آپ کی خدمت میں تو اب دورا کھل کے بات ہو بہت طویل نہیں مختصر ہوگی لیکن کھل کے وہ یہ ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ابھی یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمارے پاس معصوم کانٹیکٹ میں نہیں رہبت میں ہے موجود ہے لیکن ہمارے رفت میں نہیں کہ ہم بات پوچھ سکیں تو جو سورسز ہمارے پاس ہیں ان میں بنیادی سورس قرآن مجید اور سنتیں معصول ہیں اچھا قرآن قطعی سند ہے اور ذنیت دلالہ آپ حضور توجہ فرمائیے گا اس لئے یہ آپ کے سوال کا جواب آرہا ہے قرآن قطعی سند اور ذنیت دلالہ اس کے معنی کیا ہوئے یعنی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے مطلق یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے لفظ اللہ کا کلام ہے تو سند اس کی قطعی ہے اور ذنیت دلالہ کے معنی کیا ہے مطلب ہر ایک پہ واضح نہیں کہ کہنا کیا چاہتا ہے پروردگار یعنی اگر کوئی شخص چھاتی ٹھوک کہ یہ کہے کہ اس آیت میں اللہ نے یہی مراد لی تھی تو وہ کافر ہو جائے گا اس لئے کہ مراد اللہ جانے اللہ کے معصوم بدنے جانے یا تیسرا کہا سے آگیا دربیان میں تو قرآن قطعی سند یقینی طور پر اللہ کا کلان اور ذنیت دلالہ مطلب واضح نہیں بلکل اس کا الٹا ہے حدیث حدیث قطعی دلالہ مطلب بلکل معلوم معصوم کے زمان سے جو نکلا اس کا معنی اس کا مفہوم بلکل معلوم لیکن زنیو سند کیا معلوم کے معصوم نے وہی فرمایا تھا یا کچھ اور فرمایا تھا لیکن سارے راوی تو سچے بھی نہیں تو اب ہمارے پاس جو چیزیں آئی وہ قرآن آیا اور حدیث آئی قرآن کے مطلق یقین کے اللہ کا کلام اس کے مطلق یقین نہیں ہو سکتا ہے کہ ہو قرآن سمجھ میں آئے یہ سمجھ میں آئے یہاں سے ہو گیا کنفوشن اب میں آپ کو ایک عربی زبان ایک ہے لفظ قرآن میں استعمال ہوا اجا طہر کے عجیب معنی طہر کے معنی عورت کی زندگی میں مہینے کے اندر وہ پریٹ جس میں عورت نجیس ہوتی اسے کہتے ہیں عربی زبان میں طہر اور مزے کی بات یہ کہ اسی عربی زبان میں طہر کے معنی ہے عورت کا اس نجیس سے پاک ہو جانا ہے اور ایک لفظ میں پاک ہو جانا بھی مطلب ہے اب قرآن نے کہا بھائی بڑی مجبوری ہے کہ میں اس کو واضح کرنے پر قرآن نے کہ دیکھو عورتوں کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ طہر میں نہ آجائیں اب بتائیے کیا مسئل میں کالیں گے آپ اچھا قرآن ہے اور تھوڑی در کے لئے آپ فرض کریں کہ حدیث ایک بھی نہیں ملتی اس کے اوقر یہ بخور 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 کر رہا رہا ہوں اب ریزلٹ کیا نکلا ایک لفظ قریب آگیا ایک قریب جانا پاس بیٹھ جانا دوسرا قریب وہ جانا جو نکاح کا منشاہ ہے تو قریب جانے کے معنی کیا لیں گے پہلا سوال یہ ہو گیا دوسرا سوال ہو گیا کہ نجاس دس کنٹینیو ہو جائے یہ معنی لیں یا یا وہ باقاعدہ غسل کر کے تاہیر ہو جائے یہ معنی لیں گے تو ایک چھوٹی سی آیت کے چار معنی نکل آئے عورت کے پاس بھی نہ بیٹھو پہلا معنی عورت سے مقاربت نہ کرو دوسرا معنی جب تک کہ منشا نکل نہ ہو جائے تیسرا معنی جب تک ان چار اللہ یہ تیع کرتا ہے کہ ان چار معنی میں شاید مراد الہی یہ ہو اس شاید کے اوپر وہ فتوہ دیتا ہے تو جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں اپنی حد تک پورا تفاہوس کر چکا ساری روایتیں دیکھ چکا قرآن کی جتنی ریلیونٹ آئیت تھی تھی سب فرمانی اپیل کر جائے اسے تو یوں فتوہ میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اب اس کی مثال میں اور بھی واضح کر دیکھ جناب آپ ایک بچہ لے کے آئے اور آپ بہت لوگ بیٹھے ہوئے بچہ لے کے آئے اور پھر دوست کونے میں بیٹھ کے بات کرنی شروع بچے نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ تو بات کر رہے میں کھیل آپ نے کہا کھیل لیکن اس چہار دیواری کے اندر کھیل باہر میں تو میں سزا دوں رہا تو اب بچے کو کیا کرنا چاہیے باہر جانے سے پرحز کرنا چاہیے لیکن بچے کے لیے ضروری ہے کہ اس گوشے میں دلیل اس میں مشتہد کس مقام پر بیٹھ جائے اس کی اپنی مرضی اور یہ ہے بنیاد اختلاف فتوہ کی اب یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے ورنہ اگر ہم اس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے کہ کس مشتہد نے کس دلیل کی بنیاد کے اگر فتوہ دے دیا تو ہزار حدیث پیغمبر اکرم کے حوایت ہے سومو لیل رویا وافتر لیل رویا رویت کرو چاند دیکھو روضہ رکھو چاند دیکھو عید بناؤ اچھا پیغمبر کا حکم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ آیت آئی جب یہ روایت آئی جب یہ روایت پیغمبر سے بھی دوسروں کے موجود ہے ہماری موجود ہے امام سے آئی ہوئی روایت تو اب اس مشتہد نے فقط یہ کیا کہ اس نے آپ کی آنکھوں پر پابندی لگا دی کہ آنکھ سے دیکھو رمضان شروع کرو آنکھ سے دیکھو ایس شروع کر دو اب آپ نے آنکھ سے نہیں دیکھا آپ کے ایک معتبر آدمی نے آنکھ سے دیکھ لیا اس رابط میں اس کی نگاہ کے سامنے یہ روایت جس کی بنیاد تو اس نے پتوا دیا اب وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں بھی دیکھ لو عید ہو جائے گی اس کی بھی تو کوئی بنیاد ہوگی اب اس کی بنیاد سن لی اور بڑی عجیب و غریب بنیاد یعنی میں کیسے عرض کروں ابھی عید آئے گی انشاءاللہ اور آپ نماز عید قرار سایا یا پانچ دن ایک ہے نا پوری دنیا میں رویت ایک ہی ہوگی جب یہ دیکھ ہو سکتی بہت بہت کنونسنگ آرگومنٹ ہے اچھا اب آجائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں قدر کی رات کیا پچیس ہوں گی یا پچیس ہوں گی قدر کی رات ایک ہی ہوگی جب قدر کی رات پوری دنیا میں ایک ہوگی بہت عجیب اگر بات ہے تو رویت بھی پوری دنیا میں ایک ہوگی تو اس مشتہد کے بعد بھی دلیل ہے اس کے بعد بھی قرآن و حدیث بات تو بات ہے نا اس سے زیادہ اس سوال کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا یہ ارشاد یہ بڑی اچھی بات ہے محصول بات کہ پیغمبر اکرم کی روایت ہے کہ انی تارکن فکم سقلین کتاب اللہ و عطرتی اہلہ بیتی تو اب یہ چونکہ بھئی گفتگو تو اشتہاد کے ہو رہی ہے تو اشتہاد میں حدیث بڑی امپورٹنس ہے اور حدیث میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے رابیوں نے یہ کہی رابی کیسے کیسے تھے تو یقین کریں کہ دو حدیثیں ہیں ایک ہے انی تارکن فکم سقلین کتاب اللہ و عطرتی اہلہ بیتی اور دوسری حدیث ہے انی تارکن فکم سقلین کتاب اللہ و سنتی یہ بھی ہے چودہ طریقوں سے یہ روایت آئی ہے یعنی میں دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے اترت اور میں دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے اپنی سنت تو چودہ طریقوں سے روایت آئی ہے اب جب چیک کریں گے آپ علم الحدیثی کتابوں کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تیرہ طریقوں سے ہے اترتی و اہل بیتی اور کل ایک طریقے سے ہے کتاب اللہ ہے وہ سنتی یعنی سنتی کا راوی ایک ہے اور اہل بیتی کے راوی تیرہ ہے تو اگر مزاج میں اکثریت ہے اور جمہوریت ہے تو تیرہ واروں کی بات مان لیجئے بہت بڑی آسان سی ہے بہت سیدھی سی بات ہے کہ مزاج میں اگر آپ کی اکثریت ہے بہت سیدھی راویوں کے کہتے ہیں کہ اترتی اہل بیتی کہا تھا لیکن میں جناب بھوجانی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ عز کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں سنتی کہا رسول نے یا اترتی کہا رسول نے تو یہ میرے نظر کے پریشانی نہیں اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ اگر اترت اور سنت الگ الگ ہو تو تو پریشانی ہوگی کہ سنتی کہا تھا لیکن ہمارے مکتب میں جو سنت ہے وہی اترت ہے اور جو اترت ہے وہی سنت ہے اس لیے ہمارے یہاں اس چیزی میں کوئی فرق نہیں ہے اگر سنتی کہیں جب بھی اسے آل محمد مراد ہوں گے اور اگر ازدہ ہی کہہ دے پیغمبر اکرم جب بھی اسے آل محمدی مراد ہوں گے اس کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہوگا مولانا صاحب آپ نے کہا کہ تمباکو نوشی جائز ہے مگر تمباکو نوشی سے عرسانی جسم میں بہت سے ایفیکٹ ہوتے ہیں بہت سے مرض ہوتے ہیں اور خدا نے کہا کہ اپنے جسم کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو کیا اس صورت میں بھی جائز ہے ظاہرے کے جائز ہے میں جب مشتہدین نے فتوہ دے دیا اب یہاں اشتہاد کا ڈیبیٹ تو ہو نہیں رہا ہے کہ اب میں کتاب و سنت آپ کے سامنے پیش کروں آیت میں نے پیش کر دی آرگومنٹ مشتہدین کا آپ کے سامنے دے دیا لیکن جائز کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ضرور کریں اور واجب ہو گیا اور مستحب ہو گیا مکروح ہے کرہات پچھتا اس حد تک تو یقینا جائز ماننا پڑے گا جو بطور دواں آپ نے سگریٹ کے جائز ہونے کے لیے آیت سے دلیل دی اسی آیت کے دلیل سے ہم تاش وغیرہ جو بغیرہ انہیں جائز کہہ سکتے ہیں اس کے نازائز ہونے کے بارے میں مختصر بتائیں بہت معقول سی بات ہے تاش وغیرہ کے لیے یہ جو تاش ہے نا یہ کہلاتا ہے ورق القمار اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بیسنی صدی کی ایجاد ہو تاش کی تاریخ انسانیت میں چار ہزار سال پرانی ہے اور عرب معاشرے میں یہ تاش موجود تھا اور اس کے لیے نص سری موجود ہے کہ یہ حرام ہے اس لیے اس پہ کوئی اجتہادی نہیں کرنا جب نص موجود ہے سود کے بارے میں مشتہدین کے فتوے میں جو اختلاف ہے براہ مہربانی اس کی وضاحت فرمائیے برادر عزیز سود کے بارے میں جو اختلافات ہیں وہ فتووں کے اختلافات ہیں ہم اس موضوع میں گفتو کرنے آئے ہیں کہ فتووں میں اختلاف ہوتا کیوں ہے اس پر اگر سوال ہو تو پیش پروائیے مولانا صاحب آپ نے اپنی تقریب کا نتیجہ یہ اخذ کیا کہ کسی بھی مسئلے کا حل اہل الزکر کے پاس مل جائے گا یعنی دوسرے الفاظ میں مشتہدین کے پاس جوابات موجود ہیں کیا تقلید ان سے سوالات کرنے کا نام ہے کیا دنیا کے کسی مسئلے مثلا چیریٹی یا پتہ نہیں کیا لکھا ہے کیمسٹری کہ سوال کے جواب مشتہدین کے پاس مل جائے گا اگر نہیں تو کیا سائنٹس بھی مشتہد کہلائے گا بہت اچھی بہت معقول بات ہے اور بڑا معقول سوال ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ مشتہد اہل الزکر ہیں اہل الزکر تو معصومین ہیں اور میں نے یہ جملہ اشارتاں کہہ دیا تھا اپنے محترم سننے والوں کے خدمت میں کہ بھئے حکم بڑا عام ہے فسالو اہل الزکر سوال کرو اہل الزکر سے تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کیا سوال کرو کیمسٹری پوچھو فیزکس پوچھو بائلوجی پوچھو سائنٹ پوچھو فلسفہ پوچھو منتقی پوچھو آرٹس پوچھو لیٹیجر پوچھو کیا پوچھو یہ نہیں ہے تو اب یہ جواب جہاں بھی مل جائے یہ رسپانس وہ ہے اہل الزکر تو جس طریقے سے فسالو سوال کرو جو جی چاہے اسی طریقے سے وہ جملہ امیر مومن کا سالونی جو جی چاہے پوچھو تو اہل الزکر وہی ہوگا جو اس قسم کا چیلنج کر سکے کہ جو چاہے مجھ سے پوچھو یہ جو لوگ ہیں جنہیں ہم مشتہدین کہتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے لئے ہمارے امام نے کہا تھا وَا عَمَّلْ حَوَادِسُ الْبَاقِعَ فَرْجَوْ اِلَى رُوَاتِ احَدِثِنَا تو اہل الزکر ہوا امام اور مشتہد امام کی حدیثوں کا رابعہ اچھا اب سوال نمبر دو بھی تھا اس میں کہ کیا تقلید سوالات پوچھنے کا نام ہے تو تقلید صرف سوالات پوچھنے کا نام نہیں ہے تقلید سوالات پوچھ کر عمل کرنے کا نام ہے اسلام میں کوئی بھی چیز ہو یا جائز ہوگی یا نا جائز اور یہ ہر مسلمان کے لئے مگر ہمارے یہ فتوے میں بہت سے باتیں ایسی ہیں جن میں ایک کا فتوہ جائز ہے اور ایک کا نا جائز اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صحیح اور غلط تو کیا ہم اس کے تقلید کر سکتے ہیں جو کہ غلط بات کریں اچھا برادر عزیز یہ سوال بھی بڑا معقول ہے کہ بھئی اس کی تقلید کیسے کریں کہ جو غلط بات کریں لیکن آپ نے یہ کیسے تقلید کر دیا کہ کس کی بات غلط ہے اور میں ابھی اسٹریبلش کر کے یہ گیا ہوں کہ بھئی اس چار دیواری میں چاروں کونوں کے اوپر وہ لڑکا کھیل سکتا ہے تو معصوم نے جب ایک فریم ورک دے دی آپ کو کہ میں کتاب سنت اجمع اور دلیل اقل اس کے اندر رہنا ہے تو اگر اس فریم ورک سے باہر گیا تو وہ غلط ہے اور فریم ورک کے اندر رہے تو چار دو کیا دو کے اختلاف کی بات کرنا پچیس مجتہف بھی اگر پچیس باتیں کہیں تو سب کی سب صحیح ہے اچھا اور امام محمد باخر علیہ السلام ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں اصول بتلائیں انہیں اپنے آپ پبلک سے نہیں کہا اپنے شاگلوں سے کہا جو صاحب اکرام بیٹھے ہوئے تھے ہمارا کام ہے کہ ہم تمہیں اصول بتائیں اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس میں سے نتیجہ نکالو اور نتیجہ نکالنے کے بعد فتوے دو تو یہ جو فتوے دینے کا عمل ہے تو کبھی دو آدمی ایک رائے پر متفق نہیں ہوتے لیکن اگر ایک آدمی کتاب و سنت کے خلاب بول رہا ہے تو یقینی مولت ہے اور اگر دونوں کتاب و سنت ہی سے ریزر نکال رہے ہیں تو اب یہ تو علم خدا میں ہوگا کہ واقعا حقیقی حکم کیا ہے لیکن ہماری حد تک وہ دونوں صحیح ہیں اور ہماری تقلیب اشاری یہ ہے کہ ہم جس مجتحد کی تقلیب کر رہے ہیں اس کے فتوے پر عمل کریں دوسرے کو ٹچ نہ کریں اور دوسرے کی توہین نہ کریں اس لئے کہ دوسرا جو ہے وہ بھی کتاب و سنت سے نکال رہا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا عدل ممبر کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ مقرر وہ چیز بیان کریں جو قوم کے لئے جاننا ضروری ہے مثل مسائل فقہ عدل ممبر کا تقاضی یہ نہیں ہے وہ سوالی تھا اچھا اس لئے کہ مسائل فقہ تو ہر وقت بیان کرنا چاہیے سوال ممبر کا تقاضی تھوڑی ہے آپ گھر میں بیٹھیں جب بھی مسائل فقہ بیان کریں باپ اپنے بیٹے کو بتائے بھائی اپنے بھائی کو بتائے اصطاد اپنے شاگرد کو بتائے فقہ کے بغیر تو ایک قدم آگے نہیں چل سکتا تو فقط ممبر سے کوئی منصر کرتے ہیں زندگی کے ہر موڑ کے اوپر فقہ جانی ضروری ہے کیا ہم روضہ رکھ کر کسی دوسرے شہر جا سکتے ہیں اگر ہم جا سکتے ہیں تو کس وقت دوپہر یا شام بے ضاحت کر دیجئے اگرچہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہیں لیکن یہ کہ زوال کے بات سفر کر سکتے ہیں روضہ رکھ کریں ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لئے مشتہدی کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملا ہم کیسے معلوم کریں کہ کون صحیح مشتہد ہے یا یہ کہ اس کا دعویٰ کے با مشتہد ہے صحیح ہے سارے صحیح مشتہدین میں سے کس کی طرف رجوع کریں طریقے کی وضاحت فرمائیے تو یعنی سوال تو تقریبا دونوں ایک ہی ہے اگر توضیح المسائل کا پہلا باپ بھی دیکھ لیا جائے تو اس میں وہ شرائط جو ایک مشتہد میں ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر تفصیصیں لکھے ہوئے ہیں لیکن ذرا اب وہ بالغ ہو اور آقل ہو اور اسنا شریح ہو اور حلال زیادہ ہو اور وغیرہ وغیرہ یہ سب شکتیں ہیں اصل جو کیس ہے وہ کیس یہ ہے جناب کہ اشتہاد حاصل کرنے کے لئے کتنے علوم کی ضرورت ہے میں ابھی آپ سے کہنا تھا کہ چار تو موٹے موٹے سورسز ہیں کتابِ خدا سنتِ معصوم اجمع اور ڈلیل اعقل لیکن یہ جو چار موٹے موٹے سورس ہیں ان کو اپنے قابو میں کرنے کے لئے جن علوم کا سہرہ لینا پڑتا ہے اس میں پہلے عربی زبان دوسرے عربی صرف تیسرے عربی نہو چوتھے عربی لغت یہ چاروں الگ لگ چیز ہیں پانچ میں منطق چھٹے تھوڑا سا علم کلام ساتھ میں علم الحدیث آٹھ میں فن حدیث نوے فن رجال دس میں قواعد فتر گیاروے اصول فتر باروے فتر تو جب تک بارہ علوم کے اوپر مکمل کمانڈ نہ ہو اس وقت تک انسان مشتہد نہیں بنتا اچھا صاحب اب وہ مشتہد بن گیا جب وہ مشتہد بن گیا تو ہمارے یہاں یہ ایک مسئلہ ہے اور ہماری اگسریت اس بات کو مانتی ہے کہ ان مشتہدین میں سے جو عالم ہو اس کی تقلید کیانی چاہیے اچھا بات بھی معقول ہے کہ اگر آپ کے پاس دو ڈاکٹر ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ ایک بڑا سینئر ہے اور بہت مشہور و معروف ہے اور شفاہ بھی اللہ نے افتدی ہے تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس کی طرف جائے اسی طریقے سے دینی علوم میں جو زیادہ ماہر ہو زیادہ متقی ہو زیادہ پرہزگار ہو زیادہ قول معصول کو سمجھتا ہو آپ کا دل خود راغم ہوگا کہ اس کی طرف رجوع کریں اب سوال یہ ہے کہ آپ کیسے پہشانے کہ عالم کونے اور غیر عالم کونے تو برادر عزیز یا تو آپ اس اسٹیٹس کے خود ہو کہ آپ عالم اور غیر عالم میں تمیز دے سکے تو آپ پر کوئی حجت نہیں نمبر دو اگر آپ اس اسٹیٹس کے نہیں ہیں تو اہل خبرہ سے پوچھیں اہل خبرہ کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں اہل خبرہ جو اس میار کے لوگ ہیں کہ جو عالم اور غیر عالم میں تمیز دے سکتے ہیں اچھا اب اہل خبرہ سے آپ نے پوچھا اگر اہل خبرہ سے آپ کو اہل خبرہ دستیاب نہیں ہے تو وہ شیاء جو مفید ہو علم کے لیے الشیاء المفید ہو للعلم یعنی وہ شہرت عام جو علم کے لیے جس پہ آپ کو یقین ہو جائے اس شہرت عام پہ عمل کر لیں پہلا ملا اس نے کہا میں فلا کی مقلد میں ہو تقلید میں ہو دوسرا ملا اس نے کہا میں فلا کی تقلید میں ہو ایک ہزار آدمی ملے انہوں نے کہا میں فلا کی تقلید میں ہو تو یہ ہے شہرت عام فتح ہوگی تو جب ایسی شہرت عام پیدا ہو جائے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس مجھتے ہیں کہ تقلید کر لیں آخر خدا نے آخری امام کو غیبت کے پردے میں چھپا کر تقلید وغیرہ کے مسئلے سے ہمیں کیوں دو چار کیا دیگر کیارہ اماموں کتر ہم بھی ڈائریکٹ امام کے اداعت میں رہتے لانکہ مجھتے ہیں انہوں نے بات تو بڑی محکم ہے ہمارے ہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ مانتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو خود سمجھو اور عمل کرو ان کے بارے میں کیا حکم ہے کیا اردو میں کوئی ایسی جامع کتاب ہے جو مشتہد کے فتوہ کے اختلافات اور دیگر باتوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر سکے نام بتا جیئے تو برادر عزیز اردو میں تو کوئی جامع کتاب خود فقہ پہ نہیں ہے تو فتوہ کے اختلافات پہ کیا ہوگی یہ ہماری بدقسمتی ہے کیا ہماری زبان میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے اور اختلاف فتوہ بڑے اونچے درجے کی کتابوں میں جیسے جواہر الکلام ہے ہدایق ناظرہ ہے جو ہماری فقہ کی چالیس چالیس سو پچا پچا جلدوں کی کتابیں یہ ان کے اندر ہیں تو اردو میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ کو مانتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو قرآن خود سمجھو اور عمل کرو کیا کہنا ہے ابھی قرآن واقعا خود پڑھنا چاہیے خود سمجھنا چاہیے عمل بھی کرنا چاہیے لیکن جیسا کہ میں کہہ رہا آپ سے کہ کتے کے نجاست کہاں سے معلوم پر ہے قرآن میں اور جب نجاست نہیں ملی تو گلے لگا کے بیٹھ جائیے تو آپ مجبور ہیں کہ قرآن کو اس کے صحیح مفسر سے لیں اور قرآن کے صحیح مفسر تک اگر آپ کی ڈائریکٹ رسائی ہو گئی یعنی آپ راوی حدیث ہو گئے تو آپ خود مشتحید ہو گئے تو مشتحید سے تقلید حرام ہے اور اگر نہیں ہوئے تو آپ مجبور ہیں اس سے سوال کرنے پر سوال کر لیا تو آپ مقالid ہو گئے تو تیسری کوئی قسم نہیں ہے تیسری کوئی قسم نہیں ہے یعنی اگر آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں یہ ترجمہ پڑھ کے نہیں ترجمہ تو ہر مترجم نے اپنے اسٹائل سے ترجمہ کیا ہے اگر آپ میں اتنی اہلیت ہے کہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں تو کیا کہنا ہے جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو آپ حدیث کو سمجھیں گے آپ ہوگے مشتہید تو آپ پر سے تقلید حرام ہو گئی لیکن اگر نہیں ہے اتنی صلاحیت تو پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ ترجمہ کے اوپر عمل کریں اگر آپ نے کسی ترجمہ پر عمل کر لیا تو آپ اس مترجم پر مقلد ہو گئے تو تقلید کے خلاف تو بات پھر بھی نہیں گئی